دوستوں آج انگلیس بولنا سیکھیں گے یعنی انگریجی میں بات چیت کے طریقے سیکھیں گے اس ویڈیو میں عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر کچھ سب کچھ انگلیس میں سیکھنے کے چکر میں کچھ بھی نہیں سیکھ باتے ہیں تو کوشش کریں انگلیس میں وہ باتیں سیکھیں وہ باتیں کرنا سیکھیں جو روزانہ یوز ہوتی ہیں ہر آئے دن انہیں بولنا ضروری ہوتا ہے اسے انگلیس میں بولنا سیکھیں نہ کی پوری ڈکشنری یاد کرنے کی کوشش کریں جیسے کی اگر کوئی مہمان آئے تو اس کا سواگت انگلیس میں کیسے کریں I mean how to welcome guest in انگلیس جنرلی ہوتا ہے کیا ہے ہمارے یہ کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی کیسے آنا ہوا سب خیریت دو ارے عید کا چاند ایسے کیسے ہاں بڑے دنوں بعد نظر آئے حانکہ گمہ فرا کے ہی پہنا چاہتے ہیں کہ بھائی کیوں آئے ہو فلحال ان باتوں کو اگر انگلیس میں کہنا ہو تو کیسے کہیں گے کہتے ہیں اور سب خیریت آپ یہاں اسے انگلیس میں کہیں گے what brings you here اور اگر آپ ہی مہمان ہے تو آپ کہیں گے ارے بس آپ سے ملنے کی اچھا مجھے یہاں کھینچ لائے اسے انگلیس میں کہیں گے an ambition to see you drags me here یعنی آپ سے ملنے کی اچھا مجھے یہاں کھینچ لائے اچھا مہمان جو ہوگا اسے ہم بیٹھنے کے لئے کہتے ہیں تو بیٹھنے کے لئے انگلیس میں یہ نہیں کہیں گے sit sit مطلب تو order ہو گیا نہیں کہتا teacher اپنے student سے sit properly یعنی یہ تو order ہے teacher اپنے student سے کہہ سکتا ہے مہمان ہے کہتے ہیں نا تو جو ہمارا مہمان ہے اسے ہم ایسے نہیں کہیں گے sit اسے پیار سے کہیں گے be seated جیسے کہتے ہیں نا اردو میں تصریف فرمائیے تصریف رکھئے یہاں پر بیٹھئے اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں have a seat have a seat یا پھر be seated اکثر مہمان کیا ہے کہ تھوڑا جھجکتا ہے کہیں نئی جگہ پہ یا پھر ہم بھی مہمان بن کر کہیں جاتے ہیں تو تھوڑا سا سنکوچ ہوتا ہے اگر ایسا کوئی مہمان ہو جو سنکوچی پروتی کا ہو تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں آرام سے بیٹھئے اسے انگلیش میں کہیں گے be comfortable be comfortable یعنی آرام سے بیٹھئے اچھا مہمان زیادہ قریب ہی ہو یا پھر سنکوچ کر رہا ہو hesitate کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں نا اسے اپنا ہی گھر سمجھئے اسے انگلیش میں کہیں گے take it as your own home take it as your own home یعنی اسے اپنا ہی گھر سمجھئے وہ الگ بات ہے کہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھے فیلحال محبت میں ایسا کہتے ہیں اور اگر ناشتے کے ٹائم مہمان آ گیا ہو اور اس کا ناشتہ تیار ہو تو ہم اسے کہیں گے breakfast is waiting for you یعنی ناشتہ تیار ہے ناشتہ آپ کا انتظار کر رہا ہے breakfast is waiting for you یاد رہے breakfast breakfast نہیں کچھ کھانے پینے کی چیز انہیں دینا ہو تو کہیں گے please take it یعنی کرپیا یہ لیجئے please take it کچھ لوگ مہمان نوازی میں اتنی خاطرداری کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کھانے پینے کی دعوت کر دی ہے تو ہم خوش وگر کہتے ہیں یہ تو آپ نے دعوت کر دی اگر ہم ہی مہمان ہیں تو ہم کہیں گے یہ تو آپ نے دعوت کر دی اسے انگلیش میں کہیں گے it's a feast it's a feast نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا یہ بھی خوش خوشی آپ مہمان کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ جیسا مہمان پانا تو ہمارے لیے خوش قسمت کی بات ہے وہ الگ بات ہے دل میں کچھ اور چل لاؤ لیکن موہ پہ تو یہی کہیں گے آپ جیسا مہمان پانا تو ہمارے لیے خوش قسمت کی بات ہے تو اسے کہیں گے انگلیش میں it's an honor to have you as a guest it's an honor to have you as a guest دوستوں اس طرح سے آپ مہمان سے انگلیش میں بات کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کسی ہوتل میں جانا ہو یا پھر اسکول میں جانا ہو تو وہاں پر انگلیش میں کیسے بات کریں گے اس کا ڈسکشن ہم لوگ نیکس ویڈیو میں کریں گے شکریہ دوستوں